اس وقت میں موجود ہوں اللی پوری ڈی ایم کاریال کے باہر اور یہاں پر پرتی دن سیکھڑوں لوگ اپنا کام کرانے کے لیے آتے ہیں لیکن اب اس علاقے میں جو ہے اوٹو لفٹنگ کی بارداتیں جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں کیونکہ علاقہ علاقہ سے لوگ یہاں پر کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور بائیکیں جو ہے وہ اپنی ساکھ کنارے ہی کھڑے کر دیتے ہیں لیکن اندر جو ہے کافی جگہ ہے لیکن کام کرانے آئے لوگوں کی گھاڑیوں کو باہر کھڑا کروا دیا جاتا ہے جن کی کوئی بھی رسپونسیبلٹی کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سرکشہ کرمی جو یہاں پر بٹھائے جاتے ہیں وہ باہر کی طرف نگرانی نہیں رکھتے اور نہ ہی یہاں پر کسی طرح کی کوئی پرچی دی ج آتی ہے وہیں سمیپور بادلی سے آئے ہوئے ایک بھائی ہے یہاں پر ان کی بھائی کے یہاں سے ڈھ گئی ہے جس کو لے کر وہ تھانے میں بھی گئے تھے اور پتہ کرتے ہیں کس وقت وہ یہاں آئے تھے اور کیا ہوا ہے پورا معاملہ راجہ جائے سر میں یہاں میں سمیپور بادلی سے آیا ہوں سر میں یہاں آفیس آیا تھا اپنا اینکم سیٹیفیٹ بنوانے کے لیے سر میں یہاں 11 بجے آ گیا تھا تو اندر بھیڑ تھی تو ٹائم لگ گیا میرے کو تو مطلب یہ سمجھے بارہ بجے لمسا باہر نکلا تھا میں بائک دیکھ رہا ہوں میری بائک یہاں پہ تھی نہیں میں یہاں پہ تھانے میں گیا تھا لیپور تھانے ریپورٹ کے ایف آئر کروانے کے لیے لیکن وہاں پہ انہوں نے کا آن لائن ایف آئر آپ کروا آف لائن اینا نہیں ہو پائے گا آف لائن میں آپ کو سمجھے لگے گا تو اب بتائے سر میں کیا تو اب کتنے بجے آپ بار آئے اور کتنے بجے پتہ لگا اور کتنا ٹائم اب ہو چکا ہے صرف فلال تین گھنٹے ہو چکے میرے حساب سے میرا ایکزام بھی تھا ساری سوامی سرداند کول کولیج میں ایوننگ سفر تھی میری دو بیسے پانچ ایکزام تو جو کیا میرا وہ بھی چھوڑ گیا اور بائک تو میسنگ ہوئی ایکزام بھی گیا مطال پورا سال گیا میرا تو اس کے باد میں یہاں پہ ہے تو سر گیار بجے گیار بجے گیار بجے میں نے آپ کو پہلے پتا ہے تھا اور میں بار بجے ریٹن باہر نکلا تھا ایش دیم آفیس سے تو پرساسل کی طرف سے کوئی یہاں پر سلکشہ کرمی یا کوئی گاڑ یا کوئی نگرانی کے لیے پرساسل کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میں میں تو کہوں گا بھائی کوئی مت آنا یہاں پہ بلکل بائک باہر مت لگانا اندر لگانے تو لگانا نہیں تو ریٹن اپنے گھر چل جانا اندر لگانے دیتے اندر نہیں لگان دیتے اندر تو بس شٹاف کو آلاوڑا ہے باہر کے مطلب پبلک کو ان کے لیے کوئی یہاں پہ نا فیسلیٹے نہیں ہے پارکنگ کے لیے تو کتنے لوگ آجاتوں کی جب آپ سے آئے تھے تو کتنے لوگ سر میں جب مطلب میں ڈوکیمنٹ کے لیے تھا توہاں پہ کم پندرہ سولہ لوگ ان کے بعد میرا نمبر تھا 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 میرا نمبر کونسی بائک تھی آپ کی سپلینڈر تھی سر 2019 موڈل تھی مطلب سر زیادہ چلے بھی نہیں تھی نئی بائک تھی زیادہ جائے تھا سر وہ آٹھ نو کلومیٹر چلے آٹھ سو نو سو مطلب اتنا ہی چلا ہوا تھا یوزی نہیں ہوتا تھا گھر پر پڑی رہتی تھی میں کام پہ رہتا تھا نمبر ممبر سر مدھا گھر ہنجی ڈی ایل ون ون بی پیسٹرن ٹھانڈ ہوئے تو اب تھانے میں گئے تھے تو اب کیا ہوا پھر تھانے میں جا سر تھانے میں کچھ نہیں ہوا میرا نام لکھا ہے میرے فادر کا نام لکھا ہے میرا ڈرس لکھا ہے کونٹیک نمبر لکھا ہے بس انہوں نے میں نے ان کو کہا کیا آپ ایف آئر کر دیجئے میرے کو اس کی کوپی دیجئے میں اپنا چل چلا جاتا ہوں جہاں سے آئے سامپور بات لی انہوں نے کہا سر ایف آئر میں ٹائم لگے گا آف لائن میں آپ آن لائن کروالو ایف آئر سائبر کیپ سے پچاس رو پہ لگے گا آپ کروالو نہیں تو میں آنگا تو سام تک آپ کو ٹائم لگے گا سام تک میں یہاں پہ رہوں گا ایک تو میری ایسی بائیک گئی اگزام بھی گیا اور سام تک میں یہاں پہ اپنا ٹائم خوا کروں تو کیا کہیں گے جو بیوستہ سرکار کی طرف سے آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے فری آدھار کار بھی بنتے ہیں بنتے ہیں سر آدھار کار تو بنانے میں آیا ہی نہیں تو ایسے تو میں بناتے ہیں اب ایک انکم کے چکر میں ستر جار کا چھونا لگا جا تو ہو گیا کام میرا تو انکم کروانے آیا تھا وہ ستر جار کا لگ گیا چھونا اب اب نہ بنواؤں میں انکم کا اب نہ بنواؤں میں رہن دو انکم تل لینے اس علاقے میں کوئی پہلی باردات یہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی خاتو شام مندر یہاں سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر ہے وہاں سے بھی لگاتار بائی کے چوری ہو رہی تھی لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایس ڈیو ملیپور اوفیس کے باہر سے بھی بائی کے چوری ہونے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پرساسن اس پر کیا سنگان لیتا ہے دلی سنیدی سین کے ساتھ اس لیے پردی بجین کے لیے موسیقی